بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اللہم صلی اللہ علیہ وسلم مولانا محمد النبی الامی وآلہ وصحابی وآلہ وسلم میں آپ لوگوں سے یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ ایمنٹس فرسٹ جلائی کو اپریٹ ہو رہی ہے پاکستان کے لیے لہور اسلامباد کراچی تو ٹکرز کے ریڈ جو ہیں وہ بھی نارمل ہیں آپ ان سے جو ہے نا وہ کانٹکٹ کر کے پتہ کر سکتے ہیں تو جیسے آج یہ فلائٹ جا رہی ہے ایمنٹس کی آج پندرہ جون ہے شام کی فلائٹ ہے میری لاہور کے لیے تو میری آپ سے یہ درخواست اگر آپ جانا چاہتے ہیں یہ فلائٹیں اوپن ہونے کے چانس نہیں بنتا تو آپ یہ جو ہے وہ ایمنٹس چوز کر سکتے ہیں جانے کے لیے ایمنٹس لے جائے گی آپ کو نارجسٹریشن کی ضرورت پڑے گی نام بیسی باروں سے کوئی پیپر لینے کی ضرورت پڑے گی آپ سیدھا ٹریول اس میں کر سکتے ہیں آن لائن بھی بک کر سکتے ہیں کسی ایجنٹ سے بھی بک کر سکتے ہیں لیکن ریٹ جو ہے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ وہ مولین کیا دے رہے ہیں ایمنٹس لائن کا جو نمبر ہے وہ نیچے میں دے دیتا ہوں تو آپ اس پہ کال کر کے کنفرم کر سکتے ہیں کہ کتنی کی سیڈ جو ہے وہ مل رہی ہے اگر آپ کے پاس کوئی کارڈ ہے کوئی کریڈر کارڈ ہے کوئی سیلری کارڈ ہے اس سے بھی یہ جو ہے وہ بک ہو جائے گی ٹھیک ہو گیا دوسری بات یہ ہے کہ فخر عالم نے نا پتہ ہی ہوگا فخر عالم کا آپ کو جو سیلیبریٹ ہی ہیں پاکستان کے مشہور بندہ ہے اس نے رات کو ایک ٹویٹ کیا اس ٹویٹ سے لگتا ہے کہ یہ معاملات جو ہیں وہ اپن ہونے والے اور خوش خبری آنے والی ہے یہ رات کی بات کر رہا ہوں میں میں صبح صبح شاید ویڈیو بنا دیتا لیکن میں رات سہی طرح سویا نہیں تو میں سوچا چلو ٹھہر کے تھوڑا سا رکھ کے جو ہے ویڈیو بنا دیتا ہوں ابھی میں لے کے جاتا ہوں آپ کو موبائل ایک سکرین پہ تو جو ہے آپ خود وہ ٹویٹ دے سکتے ہیں رات اس نے کیا ہے تو اس میں کیا لکھا ہوا ہے تو کیونکہ یہ جو بڑے لوگ ہوتے ہیں ان کا بڑے لوگوں کے ساتھ کونٹیکٹ ہوتا ہے ٹویٹر پہ موبائل پہ تو ان کے پاس جو کچھ نہ کچھ باتیں ہوتی ہیں جو اس لیے اس نے ٹویٹ کیا اگر اس کو کچھ پتا نہ ہوتا آئیڈیا نہ ہوتا موبائل کی سکرین پہ لے کے جاتا ہوں اور آپ دکھاتا ہوں اس نے ٹویٹ میں کیا لکھا ہے آئیے میرے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم ابھی ہم آگئے ہیں موبائل کی سکرین پہ تو آپ فخر عالم کا جو ٹویٹ ہے وہ دیکھ سکتے ہیں اس نے لکھا ہے ای کینٹیل یو دیس ایڈیڈ سیید بخاری اس فائٹنگ ویری ہارڈ فار آل آورسیز پاکستانیز انڈ دیئر ریپٹریشنز انشاءاللہ گوڈ نیوز ویل کم سون تو میں آپ کو اس کا اردو میں ترجمہ کر کے دیتا ہوں جیسا کہ جتنی میری انگلیش اچھی ہے تو وہ کہہ رہا ہے کہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ دلفی بخاری ہے وہ بہت اچھے طریقے سے بہت سختی سے لڑ رہا ہے آورسیز پاکستانیوں کے لیے اور جو جو لوگ فسے ہوئے ہیں ادھر اور انشاءاللہ بہت جلد جو ہے ایک اچھی نیوز ایک گوڈ نیوز جو ہے وہ آنے والی ہے تو میری دوستو آپ لوگوں سے یہی پیل ہے چار پائیں دن صبر کر لیں تو انشاءاللہ امید ہے کہ کوئی نہ کوئی اچھی خبر آئے گی اگر نہیں آتی یا کچھ معاملہ نہیں باتا تو آپ ایمرٹس کی بھی جو ہے وہ ٹکٹ بک کر سکتے ہیں فرسٹ و جلائی سے وہ اپریٹ ہو رہی ہے کراچی اسلامباد الہور کے لیے تو آپ جو ہے اس کو بھی جو ہے وہ چوز کر سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے کوئی پریشنی نہیں ہے انشاءاللہ تو اپنا خیار رکھئے مجھے اجازت دی رہی ہے میں ہر روز کوئی نہ کوئی جو بھی آپ کے فائدہ کی نیوز ہوگی میں اپ ڈیٹ آپ کے لیے کرتا رہوں بہت شکریہ السلام علیکم